بیٹی امبادی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سے انگلہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھیں وہ دنیا واخرے کی تمام خوشہ نصی فرمائے آج کا بھی لوگ کرتے ہیں جی شروع تو تقریباً گیانہ بجے ہوئے ہیں ابھی پیپر دیکھے آیا ہوں آخری پیپر تھا آج میرا تو اللہ کے فضل و کرن سے کچھ بہتر ہو چکے ہیں تو پیپر ختم ہوئے ہیں تو ابھی میرا واپسی کا ارادہ ہے گھر جانا واپس خانے وال میں تو تیاری کر رہا تھا تقریباً بیک بکر ہے میں نے پیک کر لی ہیں سمان بھی میرا سب کچھ پورا ہو چکا ہے تو گرمی بہت زیادہ ہے صبح تقریباً ہلکی سی بارش آئی ہے جس کی وجہ سے حبس دوبارہ نکر رہا ہے تو بہت مشکل ہو رہی ہے گرمی میں ہوا بلکل نہیں چل رہی ہے تو ابھی میں نے تیاری کرنی ہے کپڑے وغیرہ چینج کرنے ہیں استری بھی کرنے ہیں پہلے تو استری کرتے ہیں پھر اس کے بعد چینج کریں گے تو آج کا سفر ہمارا یہی ہوگا خانے وال کا وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ہمارا سمان تیار ہو چکا ہے یہ لیپ ٹوپ بیگ ہے یہ دوسرا بیگ ہے یہ ابھی تیار کی ہے تو بس اب میں نے نہانا ہے اور اس کے بعد پھر ہماری تیاری مکمل ہو جائے گی یہ چلیں گے انشاءاللہ ابھی نکلا ہوں تیار ہو کے گھر سے نکل پڑا ہوں تقریباً ابھی سائی وال جانا پڑے گا ابھی مجھے تو وہاں سے گاڑی لیں گے ہم ادھر سے نکلنا تھوڑا سا ٹائم لگے گا گرمی بہت زیادہ ہے میں نے ایک دکان پہ بھی ہونا ہے گر والوں کی ایک فرمایشہ وہ پوری کرنی ہے میں نے پھر اس کے بعد نکلیں گے تو ابھی بس ادھر سے کوئی رکشہ پڑا پکڑتے ہیں پھر بائی پاس پہ پہنچتے ہیں پھر بائی پاس پہنچتے ہیں پھر بائی پاس پہنچتے ہیں پھر بائی پاس پہنچتے ہیں موسیقی موسیقی ابھی ادھر سے دوسرا رکشہ لیا ہے کیوں ادھر پول سے بس نہیں ملتی ہے تو بائی باس پہ جا رہا ہوں ابھی تو ادھر پہنچ کے دیکھیں گے کوئی بس وغیرہ گھڑی ہوئی پہلے دوسائی وال جائیں گے پھر ادھر سے اگلی ایک بس لیں گے گھر جانے کے لئے گاڑی کو آدھر گھنڈا لیٹا ہے ایک بھرن ڈیڑھ بجائی ہے ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوں میں بھی گرمی بہت زیادہ ہے ابھی گاڑی میں بیٹھا ہوں چلی نہیں ہے ابھی پانسے دس منٹ لگیں گے چلنے میں ابھی اتراؤں گاڑی سے ساڑھے تین کا ٹائم ہوئے ابھی دو سے ڈائی گھنٹے لیں گے مجھے ادھر پہنچنے میں گاڑی اچھی مل گئی تھے وہ دو گھنٹے ہی لگاتی ہے آنے والا ہور موڑ کے لہور موڑ سے آگے مجھے گاڑی چینج کرنی پڑی ہے تو ابھی بائک آئی گے ہے گھر جا رہا ہوں ابھی بائک پہ تقریباً پانچ کی منٹ لگیں گے گھر پہنچنے میں یہ تھی بارش آئی سے ہاں نہیں آئی اتھو صبح آئی سے گئی گرمی کافی سی اتھے ہوا چال دی بھئی مسے دیکھیں کال اتھے بھی دو دن کافی ٹکا کر گرمی بھئی اس وقت آتی میں سو گیا تھا کیوں گاڑی کا اسی بہت زیادہ تیز تھا جب میں اچانک سے بائی نکلا ہوں تو دماغ پہ کچھ بوجھ سا ہوا ہے تو اس وجہ سے گھر آتے ہی میں آرام کا پہلے سوچا ہے پہلے آرام کیا تو ابھی اثر کی نماز پڑی ہے میں نے تو اور ہوا بہت مزے کی چل رہی ہے ٹھنڈ ٹھنڈ سی کیوں میں ادھر حبس تھا اور ادھر ہوا چل رہی ہے کافی مزے کا موسم ہے ادھر ہوا بہت مزے کی چل رہی ہے یہ دیکھیں بادل ہو رہے ہیں اور ہوا بھی ڈھنڈ ٹھنڈ سی چل رہی ہے لگتا ہے کہ یہ آس پاس بارش ہوئی ہے یہ دیکھیں کافی بادل آ رہے ہیں ابھی تو موسم بڑا پیارا ہو رہا ہے یہ تو صبح سے کافی گرمی برداشت کی ہے سفر کی تکاوٹ کافی ہو رہی ہے تو ابھی مغرب کی نماز پڑھ کے آئے ہوں تو دل کر رہا کچھ دیر آرام کروں تو اسی لئے میں نے کہا ویڈیو کو پہلے ہی ختم کرتا ہوں پھر پتہ نہیں ٹائم ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے تو اسی لئے آج کی ویڈیو کو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا ویلوگ کیسے لگا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا انسٹاگرام پر فالو کرے گا اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت اور بہت سارا پیار اللہ حافظ